ایک اینیمیشن ڈسپلی ہو رہی ہے جو بہت کلیرلی ایکسپلین کر رہی ہے اگر آپ لوگ غور کریں اس پر تو یہاں پر پریشر بڑھانے پر آپ لوگ کو والیم گھرتاوہ دکھائی دے رہا ہے یہ پریشر کے اندر ویرییشن آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی اور اسی کے ایک آرڈنگلی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو گراف نظر آ رہا ہے کیوں جیسے ایسے پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے اسی کے ایک آرڈنگلی والیم کب ہوتا چلا جائے گا یہ آپ لوگ اس کانسپٹ کو کلیر کرنے کے لئے بہت بہتر ہوگا ہو یس یہاں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں اور آپ لوگ دیکھ کر ایک دفعہ پریشان تو ضرور ہو رہے ہوگے یہاں پر سن نے شویبزلا پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ابھی سن نے بوائلزلا پڑھایا اور آجانک شویبزلا کہاں سے آ گیا سو یہ کانسپٹ کلیر کرنے کے لئے تھوڑا سا آپ لوگ کو جو ہے وہ ہلانے کے لئے ایک بات شیئر کرو مطمئنہ اسے ایک بہت سمپل سا کانسپٹ ہے یاد رکھئے گا بوائلز نے بات جو کی ہے وہ یہ کی ہے میں بوائلز کے حوالے سے اگر بات کروں تو بوائلز کہہ رہا ہے والیوم کا پریشر کے ساتھ انورس ریلیشنشپ ہے اور اس نے ٹیمپریچر کو اور مولز کو کانسٹنٹ رکھا ہے تو سٹوڈینٹس یہ جو پریشر ہے میں نے جیسا کہ بتایا یہ ایکسٹرنل پریشر ہے لیکن میں کیا بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں والیوم کا پریشر کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے ڈائریکٹ بوائلز کہہ رہا تھا انورس میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ یہ کانسپٹ آپ لوگوں کا اس طرح کلیر ہوگا کہ میں جس پریشر کا ذکر کر رہا ہوں وہ پریشر آپ لوگوں کے پاس انٹرنل پریشر ہے تو یاد اکلیجے گا یہاں پر اس پریشر کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ انٹرنل پریشر ہے تو اگر آپ گیس کے انٹرنل پریشر کا اور والیوم کا ریلیشنشپ دیکھو گے تو وہ ڈائریکٹ بنے گا لیکن اگر آپ لوگ ایکسٹرنل پریشر کا اور والیوم کا ریلیشنشپ دیکھو گے تو وہ انورس بنے گا دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی جمانسٹریشن ہے آپ لوگ کے پاس میں نے تیمبریچر کو بلکل کانسٹ نہیں بولا تیمبریچر چینج کروں گا you know gases expand on heating gases heating کرنے پر expand ہوتی ہے اور یہاں پر temperature definitely change ہوگا تو یہ gas کو expand کروا ہوگے تو اس کا والیوم بھی اسی کے قارڈنگلی بڑھے گا دیکھیں گا اگر میں تی ون تیمبریچر کی بات کرتا ہوں وہاں پر آپ لوگ کے پاس pressure P1 ہے اور volume V1 ہے اگر آپ اس gas کو heat کرتے ہو تو you know gases expand on heating تو آپ لوگ کے پاس ایک نیا pressure build up ہوگا اور وہ جو نیا pressure آپ لوگ کے سامنے اس وقت build up ہو رہا ہوگا وہ P2 ہوگا اور اس نئے pressure P2 پر آپ لوگوں کے پاس جو temperature ہوگا وہ definitely T2 ہوگا کیونکہ آپ نے heat کر کے gas کو expand کروایا ہے اور یہاں پر volume بھی definitely change ہو کر کیا ہو جائے گا V2 اب جیسے اسے gas کو heat کرتے چلے جائے گی gas expand ہوتی چلے جائے گی اور gas کے expand ہونے کی وجہ سے volume بھی increase ہوتا چلا جائے گا اسی طرح یہاں پر آپ لوگوں کو P3 pressure T3 temperature پر V3 volume ملے گا اور یہ gas definitely اس area کے اندر expand ہو چکی ہے تو gas اس کے pressure external کی بات کروں گا تو volume کے ساتھ اس کا inverse relationship بنے گا جو وائز لاک ہے accordingly اگر میں internal pressure کی بات کروں گا تو اس کا volume کے ساتھ direct relationship ہے موسیقی موسیقی